حضرتِ باعزیدِ بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جڑے میں نے کہا امی تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کرو تو اپنے حق مجھے معاف کر دے اللہ کو میں راضی کر دیتا ماں نے کہا جاؤ پتر میں اجازت دیتیم گئے جنگلوں میں ذکر و فکر میں لگے رہے تنہائی میں اس کو یاد کرتے رہے دن رات ذکر کے چراغ روشن رکھے بارہ سال گزر گئے حق کی تلاش میں ایک دن واپس مستام کے قریب سے گزر رہے تھے خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کرتا دروازے کو دستک دینے لگے تو اس خیال نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں اب دکھ بھی کیوں دینے لگے رات کا ایک پہر بیٹھ گیا ہے سردیوں کی لمبی رات ہے ماں بستر میں لیٹی ہوگی تیرے لیے اٹھے گی دروازہ کھولے گی دروازے کے ساتھ ہی لگ کے بیٹھ گئے اور ساری رات کاٹ دیں اس خیال سے کہ ماں کو تکلیف نہ ہو جب سہری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا سمجھ گئے میری ماں تحجد کے لیے اٹھی ہے اور وضو کا پانی ہے تو فوراں دروازے پہ دستک نہیں اندر سے آواز آئی بیٹا بائی زید میں بھی آئی مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے جان لیتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے بارہ سال کے بعد آئے دستک نہیں کہا بیٹا بائی زید میں ابھی آئی ماں کی تو نگاہیں ہی دروازے پہ رہتی ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں کہ ماں نے دروازہ کھولا بارہ سال جنگلوں کی خاک چھانتے بیٹھ گئی تھی پرا گندہ صورت بکھرے ہوئے بال پھٹے ہوئے کپڑے میری ماں کی جب نگاہ میرے پہ پڑی تو اس کی چشمان سے موٹے موٹے آنسوں ٹپکنے لگے اور اس نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک میرا بیٹا بائی زید تیری طلب میں نکلا تھا تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا حضرت بائی زید بستامی کہتے ہیں بارہ سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں تو کہاں موجود ہے تو ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا کا دروازہ کھولتی ہے جن لوگوں کے ماں باپ ناراض ہیں اور وہ جا کے پیر صاحب کی خدمت کرتے ہیں اور میرے ماں کے قدم چھو باپ کی ٹانگیں دباؤ ان کی خدمت کرو تمہارے پہلے مرشد وہ ہیں ان کو رازی کرو پھر کسی شیخ کامل کے صحبت میں آنا دیکھو کیسے دل کی بند کھڑکیاں کھلتی ہیں ایک مرشد تو ناراض کر رہا ہے اور دوسرے مرشد سے تمہیں کیا ملے گا تو راستہ یہی سے کھلے گا والدین کو کبھی ناراض نہ کرو والدین کو کبھی دکھ نہ دو والدین کو کبھی تکلیف نہ پہنچا اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اپنا نافرمان نہ بنائے ایک مزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے برابر تیس سال ہو گئے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو کوئی حکم ہی نہیں دیا کوئی حکم نہیں دیا کوئی چیز مجھے چاہیے بھی ہوتی ہے تو میں بسیرہ امر نہیں کہتا بلکہ ایسے ہی بات کرتا کہ پانی چاہیے تو یہ نہیں کہتا بیٹا پانی لے کر آؤ میں ویسے کہتا ہوں پیاس لگی رہی ہے تو اگر وہ سمجھ جائے اور خود لے آئے تو اچھی بات ہے لیکن اگر وہ نہ لائے تو میں نے اس کو حکم ہی نہیں دیا امر ہی نہیں کیا تو اس امر کی مخالفتی لازم نہیں آئے گی تو کہا تیس سال برابر گزر گئے ہیں میں نے اپنی رات کو حکم نہیں دیا کہ کہیں وہ میری نافرمان نہ ہو جائے چونکہ اگر وہ نافرمان ہو گئے پلے کچھ نہیں رہے گا جو اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہیں وہ ہوا میں بھی اڑیں وہ چرخ پہ بھی جھولیں وہ زمین پہ گرنے والے ہوتی ہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں وہ اولادیں جو ماں باپ کی گستاق پیعدب اور نافرمان ہوتی ہیں وہی اولادیں سرخروب کامیاب اور کامگار ہیں اور باپ براد ہوتی ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں ماں باپ کی دعائیں لیتی ہیں وہ ایک بچہ ماں باپ کے پاؤں دبا رہا تھا تو ایک بچہ ایک برعظم میں دوسرا دوسرے برعظم میں تیسرا تیسرے برعظم میں بڑے بڑے کاروبار کر رہا تھا تو کوئی اس کا دوست ملنے آیا اس نے کہا کہ اس نکمہ کو بھی کہیں بیج دو فلاں جو ہے وہ یورپ میں ہے فلاں امریکہ میں ہے وہاں اتنی بڑی کمپنی اس نے کھولی ہوئی ہے اس نکمہ کو یہاں بٹھایا اس کو بیج دو یہ تو نکمہ کسی کام کا نہیں کہا یہ نکمہ ہی تو میرے کام آ رہا ہے یہ نکمہ ہی تو میرے کام آ رہا ہے تو اولاد خوش نصیب ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ خسن سلوک کرے